اس کے علاوہ بجلی گیس اور آٹے کے بعد سیمنٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے سیمنٹ کمپنیز کے گٹ چوڑ کے باعث سیمنٹ بیگ اسی روپے مہنگا ہو گیا اور نئے قیمت پانسو بیس روپے سے بڑھا کر چھے سو روپے کر دی گئی ہے اس بارے میں آگاہ کریں گے زاہد عابد زاہد عابد مہنگائی کے بعد مزید مہنگائی ہونے جا رہی ہے آج جی بالکل ابھی اس حالی میں منی بجٹ پیش کیا گیا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ منی بجٹ میں سیمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا گیا جو کہ قیمت بڑھنے کا جواز بنتا لیکن گزشتہ چند روز میں سیمنٹ کا بیگ جو کہ پچاس کلو کا ہوتا ہے اس کی قیمت اکسی روپے تک بڑھا دی گئی ہے جو کہ پانچ سو بیس روپے سے بڑھا گیا اب چھے سو روپے میں سیمنٹ کا بیگ دستیاب ہے اور اس کے بارے میں دیلرز کا کہنا ہے کہ جو کمپنیز ہیں ان تمام گرانٹ نے مل کر یہ قیمت بڑھائی ہے اور یہ حیران کن امر ہے کہ کسی کمپنی کی بھی قیمت جو ہے وہ چھے سو روپے سے کم نہیں ہے اور یہ صورتحال گزشتہ چند روز میں پیدا ہوئی ہے اور کسی ادارے کی جانب سے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا حالانکہ کمپیٹشن کمیشن جو ہے وہ اس قسم کے نوٹس لیتا ہے لیکن ابھی تک جو کمپنیز ہیں ان کی جو منمانی ہے وہ جاری ہے جس کے لازمی طور پر فامیراتی شعبہ متاثر ہو رہا اور خاص طور پر جو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے لاکھوں گھر بنانے کا اس سے پہلے ہی یہ اس کی ڈیمانڈ اتنی ظاہر کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے قیمت اضافہ کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سیمنٹ روکا جا رہا ہے اور سیمنٹ کی سپلائی کم کر کے مصمی قلت پیدا کی جا رہی ہے اور اس کے باعث اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ظاہر آبین